بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹی سینے پہ سوننے والی آئندرہ میں پیش کروں تو مولا جب بھی سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات میں آپ نے دیکھا نا ماں باپ بچوں کو کہانی سناتے ہیں تو سیدو شہدہ مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے ایک مرتبہ شام میں کسی خاتون نے جناب سکینہ کی طرف صدقہ پھیکا کہا بی بی یہ صدقہ ہے کھا لے نا پھر میرے بچوں کے لئے دعا کر دینا اب وہ حسین کی بیٹی سے جلال آ گیا کہا تم نہیں جانتی ہم آل محمد ہے ہم پہ صدقہ حرام ہے وہ فوراں دوڑتی ہوئی گھر گئی کہا میں نظر کی خجور لائی ہوں ذرا دعا کر دینا تمہارا چہرے پہ بڑا نور بچی سے کہاں تم ذرا دعا کر دینا یہ تین بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو جناب سکینہ نے کیا کیا ننے ننے ہاتھ اچھائے کہا میں خجور بعد میں کھاؤں گی پہلے بتا دعا کیا ہے اس نے کہا تین دعائیں ہیں میرا شوہر سفر میں گیا ہے تجارت کے لئے دعا کرنا سلامتی سے واپس آ جا ہے پھر دوسری دعا کہی پھر تیسری دعا جانتے کیا کہی اس نے میں مسائرے چھوڑ کر جا رہا مسائر کہا کہ تیسری دعا یہ ہے بس بچی اے بیٹی یہ دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہو اب بی بی کو بہت جلال آیا حسین کی بیٹی تھی نا اگر سن سکے میں تب دیکھ سنیا گا تو ایک جملہ کہا کہ پھوپی اممہ میرے بابا جب مجھے سینے پر سلاتے تھے نا تو ہر رات ایک کہانی سناتے تھے انبیاء کی کہانیاں سنایاں کرتے تھے میرے بابا نے مجھے کہانی سنائی تھی ایک نبی تھی جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے حضرت سالح کہ حضرت سالح کی اونٹنی تھی پھوپی اممہ میرے بابا کہتے تھے کہ ان کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا تھا پھوپی اممہ میرے بابا کہتے تھے کہ جب اس امت نے اونٹنی کا کوہان کہتا نا وہ اونٹنی مر گئی وہ بچہ پہاڑ پہ چڑ گیا اور اس نے رو کے سر اٹھایا اور کہا پروردگارہ اس امت پہ عذاب بھیج دے انہوں نے میرے ماں کو مار دیا پھوپی اممہ میرے بابا کہتے تھے اللہ نے امت پہ عذاب نازل کر دیا تھا اس بچے کی بدعا کی وجہ سے اونچنی کے بچے کی بدعا سے پھوپی اممہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اب بی بی سمجھ گئے کہ بچی کو جلال آ گیا میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں بی بی کے مسائل پڑھے نہیں جاتے گا بی بی کیا بات ہے جناب زینب نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ پھوپی اممہ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں مجھے بس اتنا بتا دیں اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے کہ پھوپی اممہ میں بدعا کروں گی آپ آمین کہیے گا پھوپی اممہ یہ جو تازیان میں مارتے میں ان کے خلاف بدعا کرنا چاہتی ہوں جناب زینب نے کہا بی بی بدعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا آپ کے بابا نے بدعا نہیں کی اب کیا کہا جناب سکینہ نے اس بی بی سے اس خاتون سے کہا کہا اپنی خجوریں واپس لے جا میں ویسے دعا کر دوں گی آجلو کمالاللہ بس میں میں ایک اور جملے کو پیش کروں بی بی پر بڑے مسئلہ میں سارے مسئلہ چھوڑتا ہوا گزار رہا ہوں پتہ نہیں میں آج پڑھا پاؤں گا کیا نہیں پڑھا پاؤں گا شہادت میں پوری نہیں پیش کر سکوں گا مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت پڑھا پاؤں گا جملے سنیں گے جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماشے لگے نا اور بی 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 بے ہوش ہو کے گر گئے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ساڑھے تین برس کے بچے بے ہوش ہو جائے کبھی ساڑھے تین برس کے بچے بے ہوش نہیں ہوتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نہ جانے کتنے تماشے لگے ہوں گے کہ بی بی بے ہوش ہو گئے جب بے ہوش ہو گئی نا تو چاروں طرف سے بی بیوں نے ماتم شروع کیا آنسو بہنے لگے جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے ہوش آ گیا کچھ ہی دیر میں پانی آیا مجھے نہیں پتہ پانی کون لائیا کچھ کہتے ہیں ہر کی بیوہ تھی وہ لے کی آئیں کون لائیا مجھے نہیں معلوم تاریخ سے میرے نصیق ثابت نہیں لیکن یہ پتہ پانی آیا جب پانی آیا نا تو جناب سکینہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا ایک کوزے میں ڈال کے کہا بی بی آپ پانی پیلو تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا کہا خوپی اممہ آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں آپ کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں اس لئے آپ کو پانی پیش کیا اب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے پوزہ ہاتھ میں لیا مقتل میں اتر گئے ہیں جناب رباب نے آواز دی جناب زینب نے کہا بیٹی کہا جا رہی ہو کہا خوپی اممہ آپ نے کہا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں لیکن مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے میں پہلے اصغر کو پانی دوں گی عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی اب شاید آپ برداشت نہ کر سکیں اس کے بعد میں دعا نہیں کرا پاؤں گا جب راستے میں چل رہے تھے امام سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا جب حلب کے قریب ایک مرتبہ رسیاں کھولی نا بی بیوں کی تو جناب سکیناب نے دیکھا یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی سینے سے لگائے کوئی پیار کرے خصوصاً اگر کوئی حسین کے پیار کی آدھی ہو تو جیسے بی بی کی رسیاں کھولی نا دوڑتی ہوئی گئی امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی جیسے بی بی نے باہیں ڈالی نا اپنے بھائی کے گلے میں تو امام سجاد نے کہا آہ جب آہ سنی نا کہا بھئیہ کیا بات ہے آہ کیوں کر رہے ہیں کہا بی بی مجھے بھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں میری زنجیریں گرب ہو جاتی ہیں جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھان اترنے لگتی ہے اب جب بی بی کو پانی ملا بی بی نے مولا کے زنجیروں پر دارنا شروع کر دیا کہا بی بی کیا کر رہی ہے کہ بھائیہ آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیرے گر میں میں زنجیروں کو تھنڈا کر رہی ہوں عجرکم اللہ عجرکم اللہ بی بی کی شہادت کے تین روایات ہیں میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں جو طبیعی موت مرتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے وفات اور جو ظلم سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہیر اب بی بی پہ تو بڑا ظلم ہوا تھا نا اب لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے میں شہادت کی ایک روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سن پائیں لیکن میں سوال کروں آپ سے اگر کوئی کسی کے بچے کو تماشا لگا دے ماں باپ سامنے کھڑے ہوں کیسے یہ کیفیت ہو جاتی ہے خصوصا اگر ماں بیوہ ہو جب شامِ غریبہ میں بی بی کو تواجہ لگا نا تو جنابِ رباب نے بڑی حسرت سے جنابِ زینب کو دیکھا کیوں؟ کہ بی بی میری بچی کو بچا لوں جنابِ زینب نے کہا رباب اب مجھے من دیکھنا میرا عباس نیرا آیت اللہ اشتہار دی نے جب جملے لکھے ہیں کہا ایک مرتبہ شام کے زندان میں بہت تاریخی تھی رات کو جنابِ سکینہ نے خواب دیکھا خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا ایک رو کے جملے کا کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جانا بابا شمر نے مجھے بڑے جماچے مارے بابا میں مسلسل چچا پاس کو بکارتی رہی میں نے بہت کا امو میرے مدد کو بابا اب مجھے ساتھ لے جاؤں میں جینا نہیں جاتی اتنے میں بی بی کی آنکھ کھل گئی فوراں آوازی کا امو میرے بابا بھی یہی کھڑے تھے کہا ہے میرے بابا مجھے لینے آئے تھے سوگنا والے محمد میں آیت الاشتحار دی کہتے ہیں ساری بی بیاں رونے لگیں جب بی بی نے اپنا خواب سنایا نا سب بی بیاں بلند آواز سے رونے لگیں کہا ایک مرتبہ یزید نے آواز سنی اٹھ گیا کہا کیا بات ہے یہ کیوں رو رہی ہیں مجھے آرام کیوں نہیں کرنے دے رہی ہیں کہا ایک بچی ہے بار بار کہتی مجھے اپنے بابا کے پاس جانا کہا کون ہے اس کا باب کہا وہ حسین کی بیٹی ہے کہا جاؤ حسین کا سر دے دو ایک تشت میں سر سید شہدہ کو رکھا اس پہ ایک کپڑا ڈالا جب تشت لائے ساتھ میں ایک مشل تھی ایک چراغ تھا بی بی نے ایک مرتبہ مشل کو ایک مرتبہ اس تشت کو آتے دیکھا بی بی نے کہا اب مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے کوئی پیاس نہیں بھوک نہیں ہے مجھے بابا کے پاس جانا ہے اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگے کٹی ہوئی نہیں تھی بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آنا ہو ایک مرتبہ تشت سے سر اٹھا بی بی نے آگوش میں لیا اپنے گار کو امام حسین کے رخصار پہ رکھا کہا بابا مجھے لے جاؤ میں زندان میں نہیں رہنا چاہتی ایک مرتبہ بی بیوں نے ہلکا باندھا رونا شروع کیا دیکھا بچی گر گئی جب بی بی گری امام سجاج نے کہا امام سجاج نے زندان میں قبر کھو دی جب لاشہ ہاتھوں پہ لیا آواز دی اوہ پہتر کے ازادار بابا اپنی بیٹی کے لاشے کو لے رو ٹھیک بہتر comics موسیقی